شداد کون تھا آج ہم خدائی کا دعویٰ کرنے والے شداد اور اس کی جنت اور اس کے انجام کے بارے میں بات کرنے والے ہیں السلام علیکم یونیک علم اکیڈمی پر خوش آمدید شداد اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت پر براجمان ہوا اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جورت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے دولت و طاقت نے اس کو اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اس وقت کے علماء نے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا لیکن وہ کہنے لگا جو دولت و عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا میں کیوں کسی کی عبادت کروں حضرت حود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دنیاوی دولت ایک فانی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی عطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کے ہر چیز سے بہتر ہے اس نے جنت کے مطلق پوچھا علماء اکرام نے اسے بتایا لیکن وہ بولا ایسی جنتوں میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے ماہر افراد کو بلایا تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نکتہ نظر اور پسند سمجھا دی اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو ادن بیجوانے کا حکم نامہ جاری ہوا اس کے علاوہ اپنی کلمروں میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانو سے انٹیں بنوا کر بیجیں اور کوئے ادن کے متصل ایک مربع شہر جو دس کوس چوڑا اور دس کوس لمبا ہو بنوانے کا حکم صادر فرمایا اس کی بنیادیں اتنی گہری خدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں پھر ان بنیادوں کو سنگ سلمانی سے بروا دیا جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی انٹوں کی دیواریں چھنی گئیں ان دیواروں کی بلندی سوگ عزم کرر کی گئی جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نکا نہیں ٹھیرتی تھی یوں شہر کی چار دیواری بنائی گئی اس کے بعد چار دیواری کے اندر محل تعمیر کیے گئے محل کا ہر ستون جو حرات سے جڑاؤ کیا گیا تھا پھر شہر کے درمیان میں ایک نیر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نیر سے چھوٹی چھوٹی نیریں لی جائیں گئیں ہر محل میں ہوز اور فوارے بنائی گئے ان نیروں کی دیواریں اور فرش یکوت زمورد مرجان اور نیلم سے سجادی گئیں نیروں کے کنارے پر ایسی مصنوعی درخت بنائی گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمورد کے تھے ان کے پھل موٹی اور یکوت اور دوسرے جو احرات کے بنوا کر ان پر ٹانک دیئے گئے شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشکو زفران اور امبر اور گلاب سے سیکل کیا گیا یکوت اور جہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی انٹو پر بنوائے گئے جن پر پیرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پیرے کے لیے بیٹھتے تھے جب دامیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے کالین بچا دیے جائیں پھر نیرو میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی کسی کے اندر شراب کسی کے اندر دودھ اور کسی کے اندر شید و شربت جاری کرا دیا گیا ہر پیش آؤ خنر والے کو خکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور یہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھالو میوا پہنچا کریں بارہ سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء و ارکان دولت کو خکم ہوا کہ سب اسی میں عباد ہو جائیں پھر شداد خود اپنے لاو لشکر کے حمرا انتہائی غرور و تکبر کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا بعض علماء کو بھی اپنے ساتھ لے آیا اور رستے بار ان سے تھٹھا اور مزاہ کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جکنے کا کہہ رہے تھے میری قدرت دولت دولت پہلے کہ ایسا اس کے کچھ روشنی اور جلک نظر آجاتی ہے یہ روشنی اس شہر کی دیوارو کی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی کاوش امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان